ایک گاؤں میں کسان جانتھن اپنی جرواں بیٹیوں لینہ اور نینسی کے ساتھ رہتا تھا اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا جانتھن کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبتی وہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا اور ان کو اچھی تعلیم بھی دیتا گاؤں کے اور لوگ بھی لینہ اور نینسی کا خیال رکھتے تھے کھیلتے کھوٹتے دن گزرتے ہیں اور لینہ اور نینسی اب دس سال کی ہو گئی ہیں ایک روز لینہ اور نینسی اپنے دوست ماری کو اس کے گھر بلانے جاتی ہیں آنٹی ماری کو ہمارے ساتھ کھیلنے کو بھیج دیں ماری کے امی کہتی ہے نہیں بیٹا اب ماری بڑی ہو گئی ہے اور اب وہ گھر کے کام کرنا سیکھ رہی ہے تم لوگ بھی گھر میں بیٹھ کر لڑکیوں کے کام سیکھو یہ کیا سارا دن لڑکوں کی طرح کھیلتی رہتی ہو لینہ اور نینسی موں لٹکائے وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اب وہ دونوں اپنی دوسری دوست سیلی کے گھر جاتی ہیں لینہ کہتی ہے آنٹی سیلی کو ہمارے ساتھ کھیلنے کو بھیج دیں سیلی کے امی کہتی ہیں بچیوں سیلی کو میں سلائی کڑھائی سکھا رہی ہوں اور اب تم لڑکیوں کو بھی گھر میں بیٹھ کر لڑکیوں کے کام سیکھنا چاہیے کیا لڑکوں کی طرح ہر وقت درختوں پر چڑھنے کی باتیں کرتی ہو ایک بار پھر لینہ اور نینسی دونوں اداس سیلی کے گھر سے چلی جاتی ہیں جانتھن لینہ اور نینسی کو اداس دیکھتا ہے تنسن کی اداسی کی وجہ جانتا ہے نینسی کہتی ہے اببہ ہمارے گاؤں کے سارے لوگ کہتے ہیں ہم لڑکیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم کو کھانا پکانا آنا چاہیے اور گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے جانتھن کہتے ہیں نہیں میری پریوں لڑکیاں بھی وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو لڑکے کر سکتے ہیں اور لڑکے بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو لڑکیاں کر سکتی ہیں جیسے میں نے تم لوگوں کے لئے مددار کھانا بنایا ہے اگلے روز چھٹی ہوتی ہے لینہ اور نینسی گھر سفاری کرنے جاتی ہیں لیکن گاؤں کی خواتین کو اعتراض ہوتا ہے سیلی کے امی کہتی ہیں دیکھو ذرا اب گھر سفاری بھی کریں گی یہ لڑکیاں آخر جانتھن کو ہو کیا گیا ہے گاؤں کے لوگ گاؤں کے چودری کو لے کر جانتھن کے گھر جاتے ہیں اور اس سے شکایت کرتے ہیں دیکھو جانتھن تم اپنی لڑکیوں کو لڑکوں والے شوق کو لگام دو اب ان کو گھر میں بٹھاؤ ورنہ گاؤں کی اور لڑکیاں بھی تمہاری لڑکیوں کی طرح حرکتیں کریں گی جانتھن کہتے ہیں میری بیٹیاں میرے لئے سب کچھ ہیں اور میں ان کو وہ سب کچھ سکھاؤں گا جو ان کو اچھا لگتا ہے چاہے وہ گھر سواری ہو یا کاروبار کرنا ہو اور ویسے بھی اب کچھ دنوں میں میں لینہ اور نینسی کو کاشکاری بھی سکھانے والا ہوں اور اس کے بعد بزار میں اناج کو کیسے خریدنا ہو بیشنا ہے سب سیکھیں گی چودری صاحب غصے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جانتھن اگر تم کو ایسے صحیح لگتا ہے تو ایسے صحیح لیکن گاؤں کی تمام تقریبات میں تمہاری لڑکیوں کو آنے کی جہادت نہیں ملے گی کیونکہ وہاں اور لڑکیاں بھی ہوں گی اور گاؤں کے لوگ اب تمہاری لڑکیوں سے اپنی لڑکیوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں جانتھن کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ دنوں بعد گاؤں میں ملہ لگتا ہے لیکن لینہ اور نینسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی لینہ اور نینسی کہتی ہیں اببہ ہم کو بھی اس ملے میں جانا ہے جانتھن لینہ اور نینسی کو پیڑ کے خریب لے جاتا ہے اور کہتا ہے اس پیر پر چھڑ کر بیٹھ جاؤ اور تم کو سارا میلا نظر آئے گا پیر پر بیٹھی لینہ اور نینسی کو ملے کے مہمانے خصوصی مسٹر رنالڈو کی بقی آتی دکھائی دیتی ہے میلے میں موجود سب لوگ مسٹر رنالڈو کی تقریح سن رہے ہوتے ہیں پیر پر بیٹھی لینہ اور نینسی کی نظر مسٹر رنالڈو کے بیٹے پر پڑتی ہے ایک اجنبی مسٹر رنالڈو کے بیٹے کو ایک بوری میں بند کرتی میرے سے بھائی لے جا رہا ہوتا ہے نینسی کہتی ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے یہ شخص مسٹر رنالڈو کے بیٹے کو اگوا کر رہا ہے لینہ اور نینسی فوراں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتی ہیں اور اس آدمی کا پیچھا کرتی ہے جو ایک بگی میں ہوتا ہے اور وہ بگی ایک گار کے آگے رک جاتی ہے لینہ کہتی ہے نینسی تم یہاں الونگ پر نظر رکھو اور میں گھاؤں کے چودری کو سب بتاتی ہوں لینہ فوراں میلے کا رکھ کرتی ہے اور چودری کو سب بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن چودری لینہ کی بات نہیں سنتا اس کو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ میلے سے باہر چلی جائے لینہ دورتی ہوئی مسٹر رنالڈو کے پاس جاتی ہے اور ان کو ان کے بیٹے کے اگوا کے بارے میں بتاتی ہے لینہ مسٹر رنالڈو اور گھاؤں کے چند لوگوں کو اس گار تک لے کر آتی ہے اور گھاؤں کے لوگ ان گھنڈوں کو پکڑ لیتے ہیں اور مسٹر رنالڈو کے بیٹے کو بچا لیتے ہیں ان گھنڈوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور مسٹر رنالڈو جانتھن کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو کتنا ہنرمند بنایا ہے اگر لینہ اور نینسی کو گھر سواری نہ آتی تو یہ ان گھنڈوں کا کیسے پیچھا کرتی ہیں اور نہ جانے میرے بیٹے کے ساتھ آج کیا ہوتا گاؤں کے چودری بھی کہتے ہیں ہاں جانتھن تم صحیح کہتے ہو لڑکیاں اور لڑکے سب برابر ہوتے ہیں اب سے ہمارے گاؤں میں لڑکیاں اور لڑکے سارے کام سیکھیں گے اگر لڑکیاں گھر میں کھانا پکائیں گی تو لڑکوں کو بھی صلائی کڑھائی سیکھائی جائے گی اور اگر لڑکے گار و باہر کریں گے تو لڑکیاں بھی تمام سرگرمیوں میں حصہ لیں گی اور اس دن کے بعد سے اس گاؤں کو انوکھا گاؤں کے نام سے جانا گیا کیونکہ یہاں لڑکیاں اور لڑکے دونوں کو گھر اور کارباری کاموں کو سیکھنا لازم خرار دیا گیا یہ کہانی تو بہت پرانی ہے لیکن دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور لڑکیاں ہر شعبے میں لڑکوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں لیکن اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو لڑکیوں کے گھر سے باہر کام کرنے کو برا سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اللہ نے بہت صلاحیت بنائے ہیں اور ان صلاحیتوں کو بروے کار لانے کا حق جتنا لڑکوں کو ہے اتنا ہی لڑکیوں کو بھی ہے